نمشکر دوستو آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ گودی میڈیا کے پترکہ رولنگ پارٹی سے سوال کرتے ہیں اور کیسے باقی پارٹی اور پروکتہ سے بےہدہ پن سے بات کرتے ہیں پہلے کلپ میں ہم دیکھیں گے کہ کنہیہ کمار کے لائیو انٹرویو میں جب گودی میڈیا نے بیتو کے سوال اٹھائے تو کیسے کنہیہ نے سارے کے سارے گودی میڈیا کے چینلوں کی پول کھولی اور کیسے بتایا کہ یہ گودی کے چاٹھوکار بی جے پی کی جوتیاں ساف کرنے میں جھوٹے رہتے ہیں سار من محمد سار جواب دے لیگے من محمد جی بولی ہے جسے موڈی جی بولتے ہیں من محمد جی بھی جو ہے نا چپر آسی نہیں تھے جسے آپ من محمد جی بہت کر رہے ہیں تنہیہ جی آپ بہت بڑے ویڈر ہوں گے میں اس میں آپ کی پتی نہیں جتا تھا کائنلی میڈیا کو بی جی بی کا مقصہ ارے سنیہ نہ ہے یہ ہم تو مت بچھی ہے میڈیا کو اپنی ساتھ خود بچاری بڑھیں کون سے میڈیا آؤس سے ہیں میں سر اپنا چینج رہتا ہوں گول مانگی ہوں آچھا ٹھیک ہے گول مانگی ٹھیک ہے ہوں گیا مائک تو بدل گیا اس کی استطیق تو بدل گئی لیکن یہ ساکاراتمک بدلاؤں نہیں ہے ناکاراتمک بدلاؤں بدلاؤں کے نام پہ لوگ مطموطی جی کو لے کر کے آئے لیکن دیش جو ہے بدلاؤں میں نہ پہنچ کر کے بدحالی میں پہنچ گیا ہے بیروداری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے مہناؤں کی سٹیٹی کو دیکھ لیجئے سرکاری نوکریوں کو دیکھ لیجئے سرکاری سنسخانوں کو دیکھ لیجئے اس سے ہم کو باہر نکلنا ہے اور چاہے سٹیٹ کا الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس الیکشن میں اس دیش کے جو لوگ ہیں ان کے جو بنیادی سوال ہیں اس کو آپ کیندر میں لے کر کے آئیے آپ انگریجو والی چال مت چلیے ڈیوائیڈن رون مت کیجئے آپ جو ہے لوگوں کے ڈیوائیڈن رون کرتے تھے آپ ڈیوائیڈن رون کرتے تھے آپ ہمارے سوالوں کا جواب دیجئے کہ سویچ بینک کے کتنے کھاتے جبت کیے گئے سویچ بینک سے کتنا کروڑ روپیہ بھارت کے کھاتے میں آیا کتنا کالا دھنگ واپس آیا ہے نوٹ بندی کے بعد نوٹ بندی کے دوران ہی نیجر بینک نے کہنے لیا کہ سارے نوٹ واپس آگے جب سارا نوٹ واپس آیا تو کالا دھنگا کیا ہوا اور یہ تو سوال ہے میڈیا آپ نے کہا نا میڈیا کی بات میں بہت ریسپونسیبل آدمی ہوں میڈیا ہی ہے نا میڈیا ہاؤس میں ہی اس کے ہی ایک ریسپونسیبل پترکار کھنا ہو کر کے جو ہے دوہجار کے نوٹ میں چیپ نکال رہے تھے یہ چیپ حرکت ہے یہ چیپ حرکت وہی لوگ کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں کون نکال رہا تھا دوہجار کے نوٹ میں چیپ میڈیا ہی نکال رہا تھا نا اس سوال کو پوچھئے صاحب کیونکہ یہ جمعے والی ہم ادھر بیٹھ لے ہیں تو صرف ہماری نہیں ہم سب کی یہ کلیکٹیو ریسپونسیبلٹی ہے کہ کہیں بھی چناو ہو وہ چناو دیس کے لوگوں کے بیسک سوال پر ہو ڈیولپمنٹ کے سوال پر ہو لوگوں کی جو انکلوسیونیس ہے اس پر ہو لوگوں کی یونیٹی پہ ہو دیس بہتر کیسے ہوگا ہم سوست کیسے ہوگا میرا ہاتھ اگر لمبا ہو جائے تو یہ واسوست ہونے کی نشانی ہے ہم سوست تب ہی ہوں گے جب بڑابر سے سنتولن سے ہمارے شریر کے ہر آمد کا بکاس ہوگا آپ آکرہ اٹھا کر کے دیکھئے آپ اگر کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو جو پولیٹیکل پارٹیز کے پاس چندہ آیا ہے نا اس کا ہی آکرہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے جو بیجے پی ہے اس کے پاس لگ وقت پانچ ہزار کرو روپیا ہے آپ کہتے ہیں کہ ستر سال میں کانگریس نے کیا کیا ستر سال رول ہم کیے نہیں آپ کے حساب سے ہمارے پاس پانچ سو کروڑ ہے اور وہ سات سال رول کیا ان کے پاس پانچ ہزار کروڑ ہے چوری ہے کی نہیں ہے بیمانی ہے کی نہیں اور بیمانی جب آنکھ سے دکھ رہی ہے تب اس کے لیے بولیں گے نہیں اور جب بولیں گے تو یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تب کیوں نہیں کیے ہم تب بھی کیے تھے اگلی کلپ میں ہماری بہترین گودی میڈیا چاٹو کا نوی کا کمار ہمیں دکھائیں گی کہ کیسے یہ میڈیا والے بی جے پی پروکتاؤں سے لہزے سے اور آرام سے سوال پوچھتے ہیں اور کیسے باقی پارٹی اور عام لوگوں سے بےہودہ طریقے سے ویقتی کا ٹپنیاں کرتے ہوئے بات کرتے ہیں چہزاد پونوالا جی کیا یہ محض اتفاق ہے کہ جو انٹی سی اے اے میں ہم نے دیکھا کہ دیش کے کئی بھاگوں میں کچھ لوگ لیڈ کر رہے تھے انٹی سی اے اے پروٹیس آج وہ اس پروٹیس ہجاب پروٹیس میں بھی شامل ہے اور ہم نے بتایا کہ وہاں بھی ایک طرح کا پرائیوگ تھا کہ سب سے پہلے پروٹیس کرو دیش کے انہیں بھاگوں میں پھر ایک چہرہ ڈھونڈو اگر شاہین بھاگ میں دادی تھی تو اب ایک لڑکی ہے اس کے بعد تا ہے کہ ایک پیٹن ہے ایک ٹولکٹ ہے یا سچ موچ ہمارا دیش انٹولرنٹ ہو جا رہا ہے اور سہل شکتی کم ہے دیکھیں ہجاب کے پیچھے لگی ہے جو آگ اس کے پیچھے سیاسی ووٹ بینک کا حساب کتاب اس لیے یونیفارم کے نام پر مسنفارم کر کے بنایا ویباد اور یہ وہی سارے لوگ ہیں یہ وہی سارے کلاکار ہیں بلکل ایسا کچھ نہیں ہے بہت دھارمک پہچان اور یونیفارم میں انتر ہے مولارا صاحب مولارا صاحب سکول گئے ہیں کبھی سکول گئے ہیں یا مدرسے سے گزارہ کیا ہے اگلے کلپ میں اکھلیش یاد اچھے طریقے سے میٹھے میٹھے شبدوں میں جو بی جے پی کی کھٹیا کھڑی کرتے ہیں بہت دیکھنے یوگ گئے ہیں آپ نے پھول بنا دیا آپ نے کھارٹ بنا دیا آپ نے ایکسپرس پہ بنا دیا تو یہ کیا کرنے آئے ہیں یہ کیونکہ سمیں کٹنے آئے ہیں اور ان کا سمیں کٹ گیا دوبارہ نہیں آئیں گے اور جو دمدار کہہ رہے ہیں ان سے پوچھئے دمدار لوگوں سے کہ تمہارے جو دمدار گھوم رہے ہیں سڑکوں پر جنتا کی سنوائی ہو جاتی تھی اب جنتا کی سنوائی نہیں ہو رہی کوئی پوچھ نہیں رہا اور اگر کوئی پوچھ رہا ہوتا تو بتاؤ ان کا لوگ سوا کے سانسر پردارگ بڑھ میں کیا دھلائی ہوئی ان کی اور ان کی بھاشا کیا چناؤ آتے ہی ان باتوں کو میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے مکھمنتی جی کو کہنے میں مشکل ہوگی اور جب بات گودی میڈیا اور جوتے ساپ کرنے کی ہو تو ہم تیارڑ کے پرسید بتکار کو کیسے بھول سکتے ہیں اس کلپ میں سدھیر چودری آپ سب کو بتائیں گے کہ کیسے ہم بھارتیے لوگ سممان کرتے ہیں ہمارے دیش کی بیٹیوں کا اور ان کی چوئس کا ایلبرٹ اینسٹائن نے ایک بار کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہم نے سکول میں سیکھا ہے وہ بھول جانے کے بعد بھی جو ہمیں یاد رہتا ہے وہی ہماری اصلی شکشہ ہے لیکن سوچئے ان مسلم چھاتراؤں کو شکشہ کے نام پر کیا یاد رہے گا کیونکہ جب ان کی پرکشہیں اتنی نزدیک ہیں کووڈ کی وجہ سے کالیجوں میں سب ہی چھاتر اور ٹیچرز آ نہیں پا رہے ہیں تب ان مسلم چھاتراؤں کا پورا دھیان کتاب کی بجائے ہجاب پر کندرت ہے یہ کتنا دربھاگ کے پونڈ معاملہ ہے آپ سوچئے ایک تو ہمارے دیش کے چھاتروں کو پہلے سے ہی اتنے سمیں سے سکول جانے کا موقع نہیں مل رہا اب بڑی مشکل سے سکول کھولے تو کتاب کی بجائے سارا دھیان ہجاب پر چلا گیا اور اسی بات کو آپ بھوپال کے اس ویڈیو سے اور زیادہ اچھی طرح سے سمجھ پانے ہیں ایسے پترکار جو وہ اپنا حق مانگنے والوں کو دیش درو کا پرمان پتر دیتے ہیں انہوں نے ہمارا دیش ایسی کا گار پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ ہم کسی کے بھی دھرم کو دے کر سہ نہیں سکتے ابھی یہ اور وستار میں بتائیں گے ہجاب جہاد کے بارے میں آروپ ہے کہ بھوپال میں ہجاب اور گرکے کی مانگ کو لے کر کچھ مسلم چھاتراؤں دوارہ ایک بائیک ریلی نکالی گئی ہے جس میں ان چھاتراؤں دوارہ اپتی جنک اشارے کیے گئے اور ان کے دوارہ ٹریفک کے نیموں کا بھی اولنگن کیا گیا اور نہ ہی بائیک چلاتے سمیں ان چھاتراؤں نے اٹمیٹ پہنا ہے آپ تصویریں دیکھیں تو کہنے کو تو اگر آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے انہوں نے یاتا یات کے کچھ نیموں کا اولنگن کیا ہو جیسے انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہے اور جو یہ بائیک چلاتا رہی ہیں خطرناک طریقے سے بائیک چلا رہی ہیں وہ ساری بات کی لیکن یہ چھاتراؤں ہیں پورے دیش کو پورے سماج کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں ایک سٹائل سٹیٹمنٹ دینے کی کوشش کر رہی ہیں اور یہ جو سٹائل سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں یہ پوزیٹیو نہیں ہے یہ سکاراتمت نہیں ہے یہ ایک طریقے سے مزاق اڑا رہی ہیں یہ ایک طریقے سے کھلی اڑا رہی ہیں اور ایک طریقے سے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لوگ آج اتر پردیش کی اور اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اگر آپ کو لائک چینل پلیس سبسکرائب اور اگر آپ کو لائک چینل پلیس سبسکرائب